ایک ہمارے اندر کا جو انسان ہے نا وہ اس کو آرام نہیں آتا چین نہیں آتا جب تک اندر کی کوئی بات جا ہم کسی کو بتا نہ دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خوش و خورم ہوں گے محترم ناظرین آئے کے لئے ایک بہت ایک آیا آئے ہیں یہ آپ کی قسمت کے جو ہے وہ کھول دے گا سورة الکوثر کا یہ ایک وظیفہ ہے بعد نماز زہرت الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے میرے پیارے بہن بھائیو یہ آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور غیبی مدد کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا نماز زہر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر نماز زہر ادا کرنی ہے گھر کے تمام افراد جو بالغ افراد ہیں وہ اگر اس وظیفہ کو کرنا چاہیں تو سب کوئی اجازت ہے سارے بھی کر سکتے ہیں اور اگر میہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پاس ٹائم کی وہ کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ بے شمار کی نعمتوں والا مہینہ آپ کے لئے جو ہے وہ بھیجا ہوئے اور دھیروں دھیر جو ہے وہ اللہ تعالی اس مہینے میں نعمتیں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان آگے پیچھے جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے ٹائم نہیں ہوتا تو رمضان میں رمضان میں ٹائم ہے جتنا مرضی دل کھول کر عبادت کریں سونے سے پریز کریں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں کسرت سے یاد کریں یہ بخشش کا مغفرت کا مہینہ ہے ایک سال کے بعد آپ کے نصیب میں آئے گا لیکن ابھی اس کیمتی ٹائم کو ظاہر نہیں کرنا ایک اکلمہ حاکیمتی ہے تو کیوں پا لیا جائے اس کو کیش کیا جائے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پریشانییں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاری ہیں مالی مشکلات مالی مسائل جو ہے وہ انسان کے لیے آئے روز جو ہے وہ بڑھتے چلے جارہے ہیں بڑھتے چلے جارہے ہیں ایسے میں انسان کس سے مدد مانگ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے صرف اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جس کے سامنے انسان جو ہے وہ گڑ گڑا سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تعالی جو ہے وہ رو سکتا ہے فریاد کر سکتا ہے اس دنیا میں کر سکتا ہے وہ ذات ہے جو انسان کے لیے غفور و رحیم ہے اور انسان کے اوپر رحم اور کرم اور شفقت فرمانے والی ذات ہے میرے بہن پھائیو اگر آپ ہے کسی قسم کی کوئی پرشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی رزق کی پرشانی ہے کوئی رزق کا مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت کو صورت القوسر کو بعد نماز زہر جہاں پہ آپ نے نماز ادا کیا ہے نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے اٹنا نہیں ہے وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ صورت القوسر کرنا ہے تمام قسم کی پریشانیاں تمام مصیبتیں جو بھی یہ آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں ان کو آپ نے دل میں رکھنا ہے ان کا تصور کرنا ہے اور اختہ یقین کے ساتھ یہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کو یہ صورت القوسر کا خاص وظیفہ بتا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں دعائیں دیں گے آپ لوگ لازمی عمل کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے یہ ایک دن آپ نے کرنا ہے ایک دن یہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو ایک دن نکال لیں گے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پوری زندگی کے لئے یہ فائدہ من ثابتت ہے یہ وظیفہ آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مردوہ پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حال فرمائیں گے کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ کی جے میں پیسے نہیں ہیں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرنے والے ہیں انسان کچھ کی نہیں ہے انسان کا کام صرف اور صرف مانگنا ہے تو ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ صورت القصر کا وظیفہ ہے اس کو آپ نے بعد نماز زہر پڑھنا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے کتنی بھی آپ کی پریشانی ہے ان سب کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے پھر دعا مانگنی ہے وظیفہ کے انڈ کے اوپر بے شمار اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں یہ ہم انسانوں کی بدبختی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس سے ہم کوئی جو ہے وہ حصول نہیں لے سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگ سکتے ہیں آیات کی چھوٹی سی صورت ہے اس کی تین آیات یہ ہیں لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ تلسماتی ہیں اور کرشماتی ہیں اس کے اتنے کرشمیں ہیں اور اتنے فائدے اور موجزات ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں اسی محسوس ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس صورت مبارکہ سے دوستی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو لاکھوں پتی کروڑوں پتی بھی بنا سکتی ہے اب ایک وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ صبح کہیں جی میں اٹھ کے کروڑ پتی بن گئوں لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گے اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ کا کوئی آسان سا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور حل ہوگا لیکن جو آپ نے نیت کی تھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بلہ جو ہے وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ یہ جو وظیفہ آپ کو دیے جا رہا ہے آپ انشاءاللہ زندگی میں دعا دیں گے ان کی منتیں کرتے ہیں ان کی سماجت کرتے ہیں اپنے باکس کی منتیں کرتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ فریاض نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ اے انسانوں اور جنوں میں نے عدد کے لئے پیدا کیا ہے تو زندگی میں ہمارے آنے کا مقصد بیسک مقصد ہی عبادت ہے لیکن ہم اس میں بھی کام چوری کرتے ہیں اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور بعد میں ہم گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے ہمارے زبان پر جو گلہ شکوہ ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اللہ کی ذات تو انسان کے ساتھ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں تو جب انسان کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں سنیں گے ہمارے وہ مسائل حال نہیں فرمائیں گے ظاہر سی بات ہے مشکلات اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پر ہی آتے ہیں وہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آدمائی صرف ہمارے اوپر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آدمارے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے آج اس کو کھلا دیا ہوا ہے تو اس میں یہ اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا کردار ہے اور اگر اس کے پاس اگر میں اس سے کچھ چیز لے لیتا ہوں تو پھر اس کا کیا کردار ہوگا اور اس کی کیا جو ہے وہ حکمت عملی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لین شکر تم لازی دنناکم اگر تم شکر کرو گے تو آو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے فرمایا نا کہ فَبِعَيَا الَّاِ رَبِّكَ مَاتُكَ زِبَان کہ اے انسان تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا یہ وظیفہ کیا ہے صورت القوصر کا وظیفہ ہے آپ نے اس کو بعد نماز زہر بعد نماز زہر یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا یا کسی کو بتانا نہیں ہے ایک ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کو رام نہیں آتا چین نہیں آتا جب تک اندر کی کوئی بات جائے ہم کسی کو بتانا دینا تو ہمارے اندر جائے نا وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی جب تک ہم دوسروں کو نہ بتائیں اس سے اور تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اثرات ہوتے ہیں وہ درہ وظیفہ کے اثرات ہوتے ہیں وہ درہ کم ہونا شروع ہوجاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر زہر سی بات ہے ایک انسان دوسرے انسان سے جو ہے وہ حسد کرتا ہے یہ حسد کی بیماری جو ہے یہ حسد کا کیڑا جو ہے یہ ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں بھئی اللہ نے دینا ہے ہر انسان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک اچھا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہر انسان کا رزق مختلف ہے ایک گھر کے پانچ بین بھائی ہوں تو ان کا رزق بھی مختلف ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کا ایک جیسے ہی ہو ان میں سے کوئی ایک امیر ہوگا ایک عریب ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوگا اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ دولت دی ہوگی تو دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو شکر بڑھنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ نے اس کو دیا ہوا تو ہمارے لئے بھی آپ آسانی کا سامان جو ہے وہ مہیہ فرمائیں تو یوں حسد کی وجہ سے جو ہے وہ وظیفے کے اثرات جوتے ہیں وہ تھوڑے سے زائل ہونا شروع جاتے ہیں تو لہٰذا اس کو اپنے دل کے اندر رکھیں تو نماز زہر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ درود پاک کی تلاوت کرنی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی سبھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ درود پاک پڑھ لیں گیارہ دفعہ یہ ہے آپ نے یہ درود جیوہ پڑھنا ہے گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تو گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صورت القصر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رحمانو یہ آپ نے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ ذرا غور سے سمجھیں غور سے سنیں اس کو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت قصر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ کا نام یا رحمانو پڑھنا ہے یہ گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ صورت القصر کی تلاوت کرنی ہے آپ نے پھر جو ہے وہ یا غنی جو یہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر صورت القصر جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا وہاو یہ گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا وہاو یا وہاو یا وہاو ایسے دوبارہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد صورت القصر ایک مرتبہ پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا رحمانو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے صورت القصر ایک مرتبہ پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا غنیجوں پڑھنا ہے پھر آپ نے صورت القصر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا وہاو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں گیارہ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو دعا درود پاک کے ساتھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مانگی جائے وہ سیدھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اس کی قبولیت کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن جو دعا بغیر درود پاک کے بھیجی جاتی ہے وہ اسمان میں ملک ہو جاتی ہے اس کو فرشتے جو ہے وہ آگے نہیں بھیجتے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا منگنی ہے یہ بہت قیمتی گھڑی ہیں ان کو زائع نہ کیجئے اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھائیے اللہ رب العزت نے آپ کے لئے یہ بہت بڑا موقع بہت بڑا سامان یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مہیا کیا ہے یقین مانے بہت انسان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کی ہے سب سے پہلا شکر تو یہاں سے انسان کا ادا ہونا شروع ہو جانا چاہیے دن میں جتنا مرضی آپ شکر ادا کر سکتے ہیں شکر کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہماری آنکھ جو ہے وہ ایک مسلم گھرانے میں کھلی ہے تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے صورت القوصر بضائی صورت محسوس ہوتی ہے لیکن یہ جادو جنات کے لئے شیعتین کے لئے اور دشمنوں کی زبان بندی کے لئے اور رزق کی برکت کے لئے پیسوں میں کمی کے لئے ماشاءاللہ اس کی بہت سارے فضائل ہیں جو بیان سے باہر ہیں تو محترم ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وہ آپ بروقت موصول ہو سکے محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ وظیفہ جو ہے وہ اگر کوئی کسی قسم کی مشکل ہو اس کو ریوائز کر کے سن سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیارا سا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی انسان آپ کا یہ میسج پڑے گا آپ کا یہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لکھا ہوگا اس کو جو پڑے گا تو جتنی دفعہ وہ زبان سے پڑے گا جو انسان بھی اس کو پڑے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو ملے گا تو ایسا کام کریں ایسے ایسی نیکیاں پھیلائیں جس کا جو صدقہ جاریہ میں شامل ہوں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا باعث اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی مالی جانی جسمانی روحانی تمام مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام مسلم امت کی خیر فرمائیں آمین یارب العالم آمین موسیقی